السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو جی کل یا پرسو کوئی وائس وغیرہ پتہ نہیں کچھ لگا تھا تو اس کی ڈیٹیل مجھے بتائی گئی میری بہت پیاری پیاری بہنوں نے بتایا کہ اس طرح سے اس کا جو ویڈیو ہے نا ازگر کا اس میں سے کوئی پارٹ اٹھا کے لگایا گیا تھا جس میں وہ بول رہا ہے کہ سلمہ کو میں نے منع کیا تھا فیس ریوین نہیں کرنا پھر بھی اس نے فیس ریوین کی اس نے میری بات نہیں سنی تھی وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے وہ ویسی ہے پھر اس کے بارے میں لوگ چاہتے ہیں کہ کلیاریٹی پوری آئے جو کہ پہلے بھی آ چکی ہے آج سے دو سال پہلے بھی بتایا جا چکا ہے ازگر نے خود بھی آ کے بتا دیا تھا کہ وہ سارا اس نے بولا نہیں تھا اس کو بلوایا گیا تھا کیونکہ وہ پٹارا کے اس میں تھا بابو میں تھا اس کو نہیں پتا تھا پٹارا اس کو دھکھا دے رہی ہے اور وہ اس قسم کی عورت ہے کہ وہ ہر جگہ ہی مو مارتی ہے ازگر کو ہو گیا تھا یہ کہ ہاں بھئی مجھ سے ہی سچا پیار کرتی ہے تو وہ اس کی باتوں میں آ کے سارا کچھ کر رہا تھا اور بھی بہت ساری باتیں تھی آپ لوگوں کو وہ ٹیم پر سب ہی کچھ بتایا گیا تھا کہ یہ اس کے دل میں جہر ڈالتی تھی سلمہ کے لیے کہ سلمہ اسی ہے سلمہ ویسی ہے اور سادی سے پہلے سلمہ کے افیر تھے اور بہت کچھ اس نے سلمہ کے لیے ازگر کے دل میں جہر بھری تھی تو ان سب چیزوں کو لے کے وہ سلمہ سے دور ہو رہا تھا اور پٹارا کے قریب جا رہا تھا لیکن جب پٹارا کی اصلیت اس کو پتا چلی تھی پھر اس نے آ کے سارا کچھ بتا دیا تھا کہ میرے دماغ میں یہ تب کچھ ڈالا گیا تھا مجھ سے بلوایا گیا تھا تو میں نے وہ ویڈیو بنایا تھا لیکن وہی بات ہے نا کہ لوگوں کو ریمائنڈ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جاہر سی بات ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے نا تو وہ سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ سلمہ غلط تھی دیکھو ازگر نے اس کے بارے میں یہ بولا تھا وہ بولا تھا تو یہاں پہ پھر بنتا ہے کہ جو سچ بات تھی وہ ہم بھی بتائے اور یہاں سے بھی پھر جو پورا سچ ہے وہ بتایا جائے تو آگے میں ایک کلیپ لگاؤں گی وہ آپ لوگ سن لے نا جس کے اندر اس کو انٹرکشن دی جا رہی ہے اور اس کو سمجھایا جا رہا ہے اور ازگر نے کیا بولا اس کے پر بھی آپ لوگ گوھر کرنا کیا پٹارا سے بات ہوئی ہے کیا بولی پٹارا نے میں اس کے ایک گروپ بنایا گیا تھا اور اس کے اندر لوگ کام کر رہے تھے اور لوگ اس کو گائٹ کر رہے تھے کہ کیسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور میرے کہلتے یہ تب چیزیں بھی لگائی گئی ہے تھوڑی بہت لگائی ہے تھوڑی نہیں لگائی ہے پھر کوئی بات نہیں ہے ہم پوری پوری لگا دیں گے تاکہ لوگوں کو اچھے سے کلیرلی سب کچھ نجر آئے آئے صاف ہونا چاہیے تو اس کے لئے میں یہ کلیپ لگا رہی ہوں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لگانے کا اور نہ ہی مجھے شوق ہے پرانے مردے اکھارنے کا میرا تو حساب یہ ہے کہ ویڈیو ٹو ویڈیو ریاکشن دیتے ہیں لیکن اب کیا ہی کرے کہ لوگوں کو کنٹروورسی چاہیے ویوز نہیں آ رہے ہیں اور پٹارا باجی مرے جا رہی ہے ویوز کے لئے اس کے لئے سارا کچھ کروا رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہم جھوٹ کے ساتھ میں نہیں کھڑے تھے اور نہ آج بھی کھڑے یہ تو میں میرے لئے بھی کلیر کروا رہی ہوں کہ وہ ٹیم پہ میں جھوٹ کے ساتھ میں نہیں کھڑی تھی تو آگے کلیپ لگا رہی ہوں آپ لوگ گوھر سے سن لینا تو آئیے پہلے کلیپ سنتے پھر کریں گے تھوڑی سی اور باتیں احمد علیکم معلوم اسلام کیا سوچا تھک ہے اللہ کا شکریہ بعت بہت 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 اچھا آپ کی ستارہ سے بات ہوئی تھی شام کولی کی اس نے بتایا ہے کہ آپ نے بات ہوئی ہے جی بات ہوئی تھی اس کی تو ابھی یہ جو سبا کھی میں بات ہوئی تھی ابھی تھوڑ دیر پہلے اچھا تو ان کی وہی بات ہے کہ آپ ویڈیو بناو تو میں نے گا dass میں کھنس پر ویڈیو بناو وہ یہی بات کہہ رہی ہے کہ آپ کو سچ بتا ہے آپ ابھی ایسے کیوں کر رہے ہیں جو سچ ہے آپ وہ سامنے لے کے آؤ اور ویڈیو بنا اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا تو سلمہ سے میری بات ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ ابھی کیا چاہ رہی تو وہ کہہ رہی ہے جو بات ہے سبا کر رہی ہے میری بات بھی وہی ہے نہیں تو جی جی اچھا مجھے بھی سبا کا کال آیا ہے آج اب آپ کو فون بند کیا ہے نا جائٹی جی اس کی کال آی تھی کہ آپ نے اکر کے پاک کمانا کیا ہے کہ ouیڈیو نہیں بنانا میں نے چب میں کون ہوتی ہوں کسی کو منہ کرنے والی ہے اور میرا اس میں کیا فائرہ کیا نصر اللہ مجھے بس یہ بدان آج اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے میرا افر высок سے بات ہوتی ہے میں نے کہا نہیں میرے اس سے کوئی بات نہیں ہوتی تو کہہ رہی تھی آپ نے ان سے کوئی بات کی تھی This CCGV کے بارے میں اچھا کچھ میں نے کہا ان کو تو میں نے کچھ بھی نہیں کہایا ایسا آج تو کہہ رہی تھی آپ کے گھر بات ہوتی ہے نہیں ہوتی آپ ہمیں ساتھ چاہش بتاؤں میں نے کہا نہیں مریم سے تو میری کوئی بھی اس طرح کی کچھ بات نہیں ہوئی کبھی بھی ہاں ہاں جی یہ مجھے چھول دی دی لیکن میں نے کہا ایک دفعہ وہ خون آیا تھا ویڈیو کے لئے اور وہ بہت پہلی کی بات ہے جب آپ یہ موتا اٹھا تھا تو تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بار بار بریکت کر رہے اور یہ لوگ مجھے پریشت دے رہے ہیں میں نے آپ کو شام کو بھی بتایا تھا کہ مجھے دارہ کو میری بائس پر شک ہے صحیح ہے یہ نہیں ہے شک ہے اور اس سے اگر کوئی میں پاکستان گیا ہو گئی ہوں اور میرے پاس اگر ستارہ فلی سمسکر ستارہ ہے میں وہ ستارہ نہیں ہے اور اس کو وہم ہوگا ہے اگر آپ کو شک کے بھی اگر آپ کو شک کیا پتایا ہے یہ نہیں مجھے پتا جاں گا اس کو کس نے بتایا ہے اب یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے چاہد اس دن بچوں نے سنایا ہے میں نے کہا وہ تو تو آپ یہ دیکھیں میں نے کہا جب مجھے پتا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو پھر میں کیوں کسی کو کہوں گا کہ آپ وہ فوٹیج ڈیلیٹ کروا ہو آپ نے وہ نکلوا کے اپنے پاس ارکھی ہوئی ہے جب وہ چیز آپ کے پاس پہنچ گئی ہے تو پھر میں نے کہا اس کو کو وہاں سے ڈیلیٹ کروانے کا کوئی فیدہ ہی نہیں ہے میں نے کہا میں کسی کو کیوں کہوں گا اور مجھے یہ آج سمیرا سے میں یہ لائپ پہ آئی کہ کسی نے پوچھا کہ وہ ستارا آرٹس میں معافی مانگے یوٹیوب پہ مدالت میں گئے ستارا جو سلمہ کے سپورٹرز جو گالیاں تھائی ہیں اس وجہ سے ستارا یہ سباہ پرسنل ہو رہی ہے کہ ہم ابھی سچے ثابت ہوں ہاں 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 تو مجھے کہتی آپ یہ بنا دو آپ کے لئے اچھا ہے نہیں تو ایسا ہو جائے گا میں نے کہا وہ تو بہت کا مسئلہ جب آپ جانے کی بات کر رہی ہو ہاں ہم نے کہا کوئی آپ کو میں آپ ایک ویڈے ایک ویڈے بنائیں اب یہ وائس میں یہ وائس کے اندر سب سے پہلے اس نے کیا پوچھا باز جی باز جی آپ کی پٹا رہا تھے بات ہوئی تھی تو باز جی کہہ رہی ہے ہاں شام کو ہوئی تھی پھر یہ بول رہا اچھا میرے سے بھی ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے میس کہ لوگ اس کو اچھے سے گائٹ کر رہے تھے اس کو اچھے سے سکھا پڑا رہے تھے اور اینڈ والی جو ایک دم اینڈ والی جہاں پہ ختم ہوئی ہے وہاں سے اس کو ایسی ویڈیو بناو اور وہ ویڈیو پھر لے کر آیا تھا یہ جو کہ اس نے سلمہ کے خلاب بنایا تھا سن لو اس کے اندر اینڈ کا پارٹ ہے نا اس کو گوھر سے سنو سلو موشن کر کے سنو اس کو آگے کا پارٹ مجھے ملیں گا نا وہ بھی میں لگاؤں گی اور بولا جاتا ہے کہ یہ ایجاد سے بات کرتی ہے وہ گہر مہرام ہے اللہ کے سب کو پتہ ہے ان کے دادہ دادی کا رسطہ تھا وہ وجہ سے ایک دم فیملی فرنگ تھے ان لوگ ہی کہ پورا خاندان بات کرتا ہے جاتے لیکن سلمہ نے کر دی تو گہر مہرام ہے تو اس انٹی کے لیے یہ کیا لگتے بھئی ان کے اببہ گا رسطہ ہے کہ ان کی اممہ گا رسطہ تھا جو یہ بات کر رہی ہے لوگوں کے لیے گہر مہرام ہے ان کے لیے سگے مہرام ہے ان کے لیے کہ اندر کا گہرا رسطہ تھا شرم نہیں آئی دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو پہلے خود کے گربانوں میں جھاکو بھئی تم نے نہیں کیا ہو تو دوسروں کو بولو اور دوسری بات دیکھ لو وہاں پہ وہ کیا بول رہا ہے شبہ نے بولی ہے جو سچ ہے نا وہ ویڈیو بناو اس کو کوئی انٹریکشن نہیں دیا گیا تا یہاں سے کہ یہ ویڈیو بناو یہ مد بناو وہ مد بناو جو سچ ہے وہ بناو اور جب یہ جو کلیپ ہے نا یہ تب کی ہے جب یہ پیٹھارا کے چنگل میں تھا تب کی یہ ویڈیو یہ کلیپ ہے وائس کلیپ اور سبہ اس کو جب کیس سے ڈھرا رہی تھی نا کہ ایسے ویڈیو بناو جو سچ ہے مطلب وہ ویڈیو بناو تو یہاں کے ان کو بتاتا تھا اور خود ہی بول رہا ہے میں نے یہ سارا کچھ بولا ہوں پیٹھارا کو بھی اس نے بولا ہے اور وہ ٹیم پہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ پروف لانے کی باتیں ہو رہی تھی تب تلک کے پروف آئے نہیں تھے اس کے لیے اس نے بولا ہے کہ میں نے جب سلمہ کو بولا کیونکہ لوگ نہیں چاہتے تھے سلمہ کوئی پروف لائے تو دبتہ کون ہے بتاؤ نا سلمہ سے کیوں پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہو ہاں دبرا کیوں تھا یہ بھی کیوں دبرا تھا پیٹھارا کیوں دبری تھی کیوں لوگ اس کے پیروں میں پگڑیاں ڈال رہے تھے پروف تھے سچائی تھی تب ہی تو ڈال رہے تھے نا آج بولتے ہیں کہ وہ جھوٹی تھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ پلاننگ پلوٹنگ کس لیے ہو رہی تھی بھائی کس لیے سلمہ سے ازگر پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہو کیونکہ اس کو پتہ تھا نا کہ کیس ویس ہوگا پروف آئیں گے باہر اور وہ پیٹھارا کی سائٹ پہ تھا پیٹھارا کو بچہ آ رہا تھا تو اس کے لیے اور جب اس نے کوئی ویڈیو بنایا تھا نا تو اس کے اوپر کیا لکھا تھا اس نے میری اور پیٹھارا کی جان چھوڑ دو اس طرح سے لکھا تھا وہ بھی لگاؤں گی میں آگے آگے means کوئی اور ویڈیو میں اور اس کی اگلی والی بات میں آپ لوگ گوھر سے سنو وہ کیا بول رہی ہے انٹی بول رہی ہے کہ مجھے سبا کا کول آیا تھا جیسے ہی میں نے آپ کا کول بند کی نا ویسے ہی سبا کا کول آیا مطلب کہ دن دن بھر یہ اس سے بات کرتی تھی ازگر سے اور پھر پوچھ رہی ہے کہ آپ نے ازگر کو منع کیا ہے ویڈیو بنانے کے لیے تو میں کون ہوتی ہوں منع کرنے والی پھر اس نے بولا ہاں مجھے بھی سبا کا کول آیا تھا اس نے پوچھی کہ سی سی ٹی وی کا آپ نے مریم کو کیا کہا تو میں نے بولا نہیں تو میری تو بات ہی نہیں ہوتی ہے مطلب دیکھ لو پلاننگ پلوٹنگ کہاں چل رہی تھی چوڑ کی داڑی میں تین کا اور پھر مریم کیا بتا رہی ہے کہ میں نے اس کو اس طرح سے بولی کہ صرف میری ایک بار بات ہوئی تھی وہ مجھے بول رہا تھا کہ میں کوئی اور لڑکی کے ساتھ گیا ہوں یاد ہے آپ کو یہ آدھی ادھوری وائس لیک کی گئی تھی اور بول رہی تھی کہ اس میں تو انٹی نے بولی ہے کہ وہ کوئی اور لڑکی کے ساتھ گیا ہے ہے نا اس طرح سے باتیں کر کے لوگوں کو بیوپو بنایا جا رہا تھا جبکہ یہ بوائس میں آپ لوگ سنو یہ خود بتا رہی ہے کہ میں نے سبا کو بیوپو بنائی تھی ایسے بول کے کہ وہ کوئی اور لڑکی کے ساتھ میں گیا ہوا تھا تو وہ سی سی ٹی وی کی بات کچھ ہوئی تھی مطلب کہ ساری پلاننگ پلوٹنگ کیوں چل رہی تھی بھئی اگر سچے تھے تو پلاننگ پلوٹنگ کرنے کی کیا جرورت پڑی تھی اور جھوٹ کیوں بولا جا رہا تھا سبا کو کہ میری تو کبھی اس سے بات ہی نہیں ہوتی ہے ازگر کیا بول رہا ہے میرے سے پوچھا تو میں نے بولا کہ نہیں میری تو کبھی اس سے بات ہی نہیں ہوئی ہے میری نہیں بات ہوتی ہے اور وہ کیا بول رہی ہے کہ ہاں اس کی کال آئی تھی آپ کا کال رکھی نا اس کے بعد میں اس کی کال آئی تھی دیکھ لو پلاننگ پلوٹنگ کہاں چل رہی تھی اور جب اس نے ازگر کو پوری بات بتا دی کہ میں نے سبا کو اسی طرح سے بیوکو بنا دی کہ سی سی ٹی وی کا یہ تھا کہ کوئی اور لڑکی کے ساتھ میں وہ گیا تھا سلمہ کو صریف شک ہے کہ پٹارہ کے پاس دیا تھا اس کو یقین نہیں ہے دیکھو کس طرح سے لوگ باتوں کو پیچھے سے گھما رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے اور پھر بعد میں اس نے کیا بولی ہے سنو گوہرتے وہ وائس کہ وہاں پہ لوگ بول رہے ہیں اس کو کسی پتا چلا سی سی ٹی وی کا اس کو کسی پتا چل گیا پھر وہ کیا بول رہے ہیں کہ بچے لوگ نے کسی نے سن لیا ہوگا means کہ سچائی تھی نا تب ہی تو تم لوگوں کو ٹینچن ہو گیا کہ سی سی ٹی وی کا کیسے پتا چل گیا سی سی ٹی وی کا جو بھی راستہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کی بھی میں نے وائس لگا چکی ہوں پھر بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لگائے واپس سے تو ٹھیک ہے پھر سے لگا دیں گے اور کیا اگر کہ وہ سب چیز میں سچائی نہیں تھی تو ان لوگوں کو کیوں ٹینچن ہو گیا کہ سبا کو کیوں پتا چل گیا یا کیسے پتا چل گیا سی سی ٹی وی کا دیکھ لو چور کی داڑی میں تین کا بولتے ہیں نا تو یہ لوگ تھے اور باقی اینڈ میں جو ازگر نے بولا ہے کہ اب یہ سبا پرسنل جاری ہے ان کو سچے ثابت ہونا ہے تو جہرتی بات ہے سچے تھے تو ثابت تو ہونا ہی تھا اور اللہ کے کرم سے ہوئے بھی تو یہ پوری وائس سننے کے بعد میں آپ لوگوں کو یقین آگے ہوگا کہ وہ ویڈیو کیسے بنی تھی ازگر والی کون گائٹ کر رہا تھا پٹارہ کے اوپر اگر جھوٹے گناہ کے الزام لگے تھے تو یہ بتاؤ کہ وہ پھر وہی آدمی سے بات کیوں کر رہی تھی اور یہ جو انٹی ہے یہ گہر مہرام سے بات کیوں کر رہی تھی اور پھر اس کو انٹریکشن دی جاری ہے کہ کام کرو آپ ایک یہ ویڈیو بناو آپ کیا کرنا نا ایسے کر کے یہ ساری ویڈیو کس نے بنوایا اور اس کے آگے کا پٹ تھا جس کے اندر اس نے سارا کچھ بتائی تھی اس کو کہ اپنی بیوی کے اوپر اس طرح کی بات کرو اس طرح کی بات کرو اور آگے کی ویڈیو پھر وہ جو ازگر کی آئی تھی اس کا سچ یہ ہے سن لو اپنی کانوں سے اور جتنا مرجی سلمہ کو ہیٹ کرتے ہو نا نفرت کرتے ہو لیکن تھوڑا تھی نا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کہہ نا حاجر ناجر کر کے نا پھر سلمہ کو بولنا کہ وہ جھوٹا مدہ لے کے آئی تھی اور ان لوگ سچے تھے اتنی سچائی سننے کے بعد میں بھی اگر کوئی اس بات کو جھوٹ لاتا ہے نا تو اس سے صاف ناجر آتا ہے سیر فورتریف سلمہ سے دسمانی ہے جلن ہے حسد ہے اور پٹارا کو اور اس کے سپورٹروں کو خوش کرنا ہے سچ سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سچ کسی کو نہیں قبول کرنا ہے یہ بات یہاں پہ آتی ہے باقی یہ ٹیم پہ ازگر ان کے کبجے میں تھا ان کے فاور ازگر کوئی لوگ یوز کر رہے تھے جیسا بولتے تھے ویسے کرتا تھا اور دیکھ لو کتنی بار اس نے بولی ہے آپ سے بات ہوئی تھی آپ سے بات ہو رہی ہے آپ سے بات اور اس نے بھی بولا ہے کہ ہاں میری بھی پٹارا سے بات ہوئی ہے تو یہ سب سیدھے اس کے بعد میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اس کو سکاتا پڑھاتا تھا اور اس نے وہ ویڈیو کیوں بنایا اور یہ جو کچھ بھی کر رہا تھا سلمہ کے ساتھ میں مار پیٹ بچوں کے ساتھ میں مار پیٹ اور گھر میں جو بھی سلمہ کے حالات تھے جو کہ اب لوگ گلتے ہیں کہ وہ جھوٹی تھی ایسے کوئی حالات نہیں تھے تو وہ اس کے بھی پروف چاہیے تو میں لگا دوں گی کہ وہ ٹیم پہ سچ میں ایسے حالات تھے تو وہ بچوں کے ساتھ میں بس سلوگی کرنا بچوں کو مارنا یہ سب بھی ان لوگی کروارے تھے پٹارہ کرواری تھی یہ انٹی کرواری تھی بتاؤ نا اگر کہ پٹارہ کی گلتی نہیں تھی تو اس سے بات کرنے کی بجاہ اس کو گالیاں دینا چیئے تھا نا لیکن گالیاں نہیں دی جاری ہے بڑی پیار سے بات کی جاری ہے اس کے ساتھ میں تو ان سب چیزوں سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ سچا کون تھا جھوٹا کون تھا اور آپ جا کے دو سال کے بات بول رہے ہو سلوما نے سچا جھوٹا مددہ لے کر آئی تھی اور پٹارہ سچی تھی سرم آنی چیئے قسم سے شرم آنی چیئے تم لوگوں کو تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں لابیس